اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار آسان طریقے سے گجریلے کی ریسپی لے کر آئی ہوں سردیاں بھی آگئی ہیں اور گجریلہ بھی آگیا سب ہی کو بہت پسند ہوتا ہے لیکن سب ہی اپنے اپنے طریقے سے بناتے ہیں اس میں کچھ ایسی ٹرک کچھ ایسی ٹپس جو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی آپ کی کھیر کبھی بھی پانی نہیں چھوڑے گی اور نہ ہی سیپرٹ چاول اور نہ ہی سیپرٹ دودھ ہوگا تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا گول رکھتے ہیں پانچ ہزار لائکس یہ میں نے دو کلو دودھ لیا ہے جو ہم ریگولار استعمال کرتے ہیں یہ میں نے تھوڑا سا بچا لیا یہ جو میں نے دودھ بچا ہے اس میں میں نے ہاف کپ چاول ایڈ کی ہیں چاولوں کو میں نے رات ہی بگو کے رکھ دیا تھا ثابت چاول ہے آپ اس کی جگہ ٹوٹا بھی لے سکتے ہیں ٹوٹے ہوئے چاول بھی لے سکتے ہیں اس کو آپ نے بلینڈ کرنا ہے اس طرح کا بلینڈر نہیں ہے تو آپ اس کو جگ میں ڈال کے پیس سکتے ہیں دردرا سا پیسنا ہے تو یہ میرے پاس چار سے پانچ گاجر ہیں اس کو آپ قدو کش کر لیں تو یہ تو سبھی گھروں میں موجود ہوتا ہے یہ گاجروں کو قدو کش کر لوں اگر آپ کو میری محنت پسند آ رہی ہے تو سب کے ساتھ لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے جب آپ اچھے چھے کومنٹ کرتے ہو ساتھ ہی دودھ پکنا شروع ہو گیا ہے اس میں میں نے تھوڑی سی الائچی ایڈ کیا ہے اور یہ دیکھیں دردرا سا میں نے چاولوں کو پیسا ہے باریک بالکل بھی نہیں پیسا رات کو میں نے بگو کے رکھ دیئے تھے تو اوور نائٹ چھوڑیں گے تو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے تو اگر آپ دودھ ڈبے والا یوز کرو گے تو آپ کی کھیر اور بھی مزے کی بنے گی ساتھ ہی آپ نے جو گاجر کو قدو کش کیا وہ بھی ایڈ کر دیں چار سے پانچ عدد گاجر ہیں دو کلو دودھ میں ہاپ کپ میں نے چاولوں کا ایڈ کیا ہے تو آپ نے ان کو اچھے سے مکس کرنا اور پکاتے رہنا ہے تب تک جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے اس کا کلر چینج نہ ہو جائے تو اس کو تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے پکانے میں ایسے چمچ ہلاتے جائیں اور اس کو پکاتے جائیں اب آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر آ چکا ہے اب آپ نے اس میں چینی ایڈ کر دینی ہے میں نے اس میں ہاپ کپ چینی ایڈ کیا ہے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اتنا سمپل اتنا ایزی اور ایک سیکرٹ مسالہ ابھی اور رہتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہیں یہ دیکھیں آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہو کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس میں کھویا ڈالو تب ہی یہ اچھی بنے گی ایسا کچھ بھی نہیں یہ آپ کے ہاتھوں کا اکمال ہے کہ آپ کیسی کھیر بناتے ہو تو یہ میں نے ایک کپ اس میں کھویا ایڈ کیا ہے کھویا ایڈ کیا ہے اس کا ایک اپنا فلیور ہوتا ہے ایک اپنا ذائقہ ہوتا ہے اس سے کھیر مزے کی ہو جاتی ہے دودھ میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالیے گا تو آپ کی کھیر کبھی بھی پتلی نہیں ہوگی اور آپ کی کھیر کبھی بھی پانی نہیں چھوڑے گی کھیر کا ذائقہ جب تھنڈا ہو جائے تاب بھی آتا ہے دوسرے دن اس کا صحیح فلیور صحیح مزا آتا ہے کھانے کا فریج میں رکھ کے تو بہت مزے کی لگتی ہے اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست کھیر ریڈی ہو گئی ہے کھیر کس کو نہیں پسند سب بھی کو پسند ہے لیکن اچھی بنی ہو تو سب بھی شوق سے کھاتے ہیں اگر اچھی نہ بنی ہو تو پھر ایک دو چمچ لگا کے سب بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ اچھی نہیں بنی تو آپ بھی ایسے محنہ سے بنایا کریں مزے کی بنایا کریں تو یہ دیکھیں لک چیک کریں اس کی کتنی زبردست مزے کی ہماری کھیر ریڈی ہو چکی ہے تو اب میں پلیٹ میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں اور اس کو پر سے گارنش بھی کرتے آپ اس جگہ پہ بھی اس میں بادام پستہ جو جو آپ کو ڈرائی فروٹ پسند ہو آپ اس میں ڈال سکتے ہو لیکن میں نے صرف اس میں بادام ہی ڈالے ہیں کشمش بچے نہیں کھاتی اس لیے میں نے اس میں ایڈ نہیں کیے اب اوپر سے میں نے بادام کش کر کے اوپر سے خوب سارے ایڈ کر دیئے ہیں تو دیکھئے ایسی کھیر کھانے کا کس کا من نہیں کرتا سب ہی کے موں میں پانی آ جائے گا اتنی زبردست اتنی یمی یقین مانیے ٹیسٹ کی گارنٹی میری ہے اتنی مزے کی بنی ہے نا تو آپ انگلیاں ہی چاڑتے رہ جاؤ گے دوبارہ بنانے پر بھی مجبور ہو جاؤ گے جتنی زبردست یہ کھیر بنی ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئے گی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ